یہ دنیا جتنی بڑی ہے اتنی ہی رہسمی ہے ہم آپ کو اس رہسمی دنیا کے کچھ ایسے ہی پنچیوں سے روح بروح کروائیں گے جن کو شاید آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا اس خوبصورت دنیا میں ایسے بہت سے پنچی ہیں جو کسی بھی انسان کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم ایسے پنچیوں کے بارے میں بتائیں گے جو بہت عجیب ہیں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایسے کون سے پنچی ہیں جو ان نہیں سکتے تانگیں بہت لمبی ہیں ان سبھی جانکاری کو پانے کے لیے آپ کو ویڈیو کے آخر تک بنے رہنا ہوگا اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیجئے نا یار تو چلیے شروع کرتے ہیں نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں کیل برل ٹوکن ہماری لسٹ میں نمبر ون پر جس پنچی کا نام آتا ہے اسے سلفر بریش ٹیکنیا ریمبو ٹیکن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور کلمیا میں پائے جانے والے کیل ٹکن پنچی اپنی خطرناک اور لمبی چونچ کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہیں ان کی چونچ میں آپ کو لال پیلے ہرے اور آسمانی نیلے جیسے کلرز کا مکسٹر دیکھنے کو ملے گا اس کی رنگ برنگی اور لمبی چونچ اس پنچی کو باقی سبھی پنچیوں سے الگ بناتی ہے اگر اس کی چونچ کی لمبائی کی بات کی جائے تو اس کی لمبائی لگ بھگ 12 سے 15 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے خاص بات یہی ہے کہ یہ پنچی اپنے رنگ برنگی چونچ کا استعمال زیادہ تر فیمل پنچی کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے یا شکاری پنچی کو خود سے بچانے کے لیے کرتا ہے ان پنچی کے پنک نارمل پنچی کے مقابلے میں کافی بھاری ہوتے ہیں اور ان کا وزن نارمل پنچیوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ زیادہ انچائیوں تک نہیں اڑ پاتے اس لیے اپنے آس پاس کے علاقوں میں ہی گھومتے رہتے ہیں ویسے یہ پنچی زیادہ لڑاکے نہیں ہوتے اور نہ ہی کسی سے بے وجہ بھڑتے ہیں کاکاپو نیوزی لینڈ میں پائے جانے والا یہ پنچی کافی طاقتور ہوتا ہے کاکاپو اگراتری پنچی ہے جو کہ اڑنے کی مہارت نہیں رکھتے یعنی یہ ایک توتہ ہے جس کے اقسام کے معاملے میں کوئی قریبی رشتہ دار نہیں ہے یہ ہے عجیب دکھنے والا لیکن ہے بہت پیارا آج کے سمیے میں گمبیر روپ سے خطرے میں ہے کاکاپو اکیلے ہیں جو اپنا چھتر کبھی نہیں چھوڑتے جو اپنی زندگی میں زیادہ تر ایک ہی چھتر میں رہنا پسند کرتے ہیں یہ زمین سے بیچ پودے اور پھلوں کو کھاتے ہیں حالانکہ یہ اونچے پیڑوں پر نہیں چڑھ سکتے لیکن پھودک پھودک کر چلتے ہیں اور دن میں دکھائی ناندینی کی صورت میں یہ اکثر جانوروں کا شکار ہو جاتے ہیں کچھ سال پہلے یہ پنچی سب ہی جنگلوں میں بہت عام تھے لیکن جب شکاریوں نے مارنا شروع کیا تو ان کی سنکھیاں میں اچھی خاصی کم ہی آئی سن انیس سو نوے تک کاکاپو کے دس ہی بچے بچے تھے لیکن ان کی تعداد کو بڑھانے کے لیے بہت کوشش کی گئی اور بالآخر کاکاپو کی اب کل تعداد سو کے قریب ہے فلمینگو فلمینگو کو جو اپنی انوکھی اور سندر دکھاوٹ کے لیے جانا جاتا ہے اپنی لمبی گردن اور دانگوں کے لیے مشہور فلمینگو بہت ہی خوبصورت جانور ہے جو کہ آپ کو بہت اٹریکٹیو کرے گا تو دوستو کیسے لگی آپ کو یہ ویڈیو کومنٹ بارکس میں کومنٹ کر کے بتاگیے نا ہم بہت میند سے ویڈیو بناتے ہیں اسے لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تینکس وار واشنگ